موسیقی پولک میں موجود آئینی صورتحال پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹیس چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ آج مقدمے کی سبات کرے گا صدر وزیراعظم سپیکر ڈیپیٹی سپیکر بی فری عمراند خان کا بطور وزیراعظم اہدہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نگران وزیراعظم کے تقرر تک کام کرتے رہیں گے باوندگنی قابینا بھی تحلیل کر دی گئی موسیقی وزیراعظم عمراند خان سے آج اسلام آباد میں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اور گورنر کی ملاقات پنجاب کے سیاسی بہران پر مشاورت آئندہ کے لاحے عمل پر غور کیا جائے گا شوگرم نے اس کے ذریعے منی لانڈوین کا کیس عبوری زمانت میں توصیح کے لیے حمزہ شہباز خصوصی عدالت میں پیش شہباز شریف کی حاضری معافی کے درخواست دائے شہباز شریف عدالت کو بد انوانی کے مقدمات میں مطلوب ہیں وہ عدالت میں پیش ہونے کے بجائے اسلام آباد میں مٹر گشت کر رہے ہیں کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کی زمانت منسوخ ہو چکی ہوتی قانون کا اطلاق جب تک امیر اور غریب پر برابر نہیں ہوتا ہم قوم نہیں بن سکتے پواہ چوہدری کا ٹھویر آئین باعمال کرنے والے جمہوریت کے غددار پوری دنیا میں پاکستان کے جگہ سائی ہوئی عمران نیازی اور ان کے حواری آرٹیکل 6 کی پکڑ میں آگئے صرف چیف جسٹس ہی ملک کو بہران سے بچا سکتے ہیں شہباز شریف غیر جھموری اقدام کوئی سرپرائز نہیں ہوتا پاکستان کا آئین تھوڑا گیا جس کی سزا واضح ہے تحریک ادم اعتماد جمع ہو تو وزیراعظم اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے بلاول بھوٹوں کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لندن میں نوانس شریف کے دفتر پر پندرہ سے بیس افراد کا حملہ لیگی کارکنو اور حملہ آبروں میں جھگڑا تین افراد زخمی پلستے چار افراد کو گرفتار کر لیا کرونا کی پانچ فی لہر دم توڑ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی مزید اکسو چوون مریضوں کا اضافہ مول بھر میں مضبط کیسز کی شرعہ صفر آشاریہ چھے چھے فیصد ریکار اور انگلیش پریمیر فوٹبال لیگ میں دلچسپ مقابل جواری ویسٹ ہیم ہنائٹیڈ نے افرٹن کو دو ایک سے شکست دے دی فاتھی ٹیم کے سٹار کھلاڑی ایرن کروز کا شاندار گول